سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اللہ کے سن نے فرمایا عائشہ تین جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کری ایک جب انسان کا حساب ہو رہا ہو ہر ایک جب پلسرات سے گزر رہا ہو لیسے احد يحاسب الا حلق جس کا حساب لیا جائے گا وہ حلاق لیا جائے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرمایا قلتو یا رسول اللہ جعلن اللہ فی داک میں قربان ہو جواب علیسے یقول اللہ عز وجل فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابٍ يَسِيرًا جس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب تو آسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہی فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو حساب کے پیش کرنے کی بات ہے جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے آج دنیا میں بھی اگر کسی کے بارے میں یہ بات آ جائے کہ آؤ نظر اپنے حسابات پیش کرو کس قدر اس پہ پھر دن بھی تاریخ نظر آتے ہیں لیکن شاید کہ دنیا کے حسابات تو بڑے آسان ہیں اس حساب کے مقابلے میں جو قیامت کا حساب ہونے گا وہاں ایک ایک نیکی کا حساب ہوگا اور ایک ایک برائی کا حساب ہوگا کسی نے رائی کے دانے کے برابر کو نیکی کی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہوگا اور اگر برائی کی ہے تو وہ بھی لکھی ہوگا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے سنے فرمایا تھا کہا عائشہ تین جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے ایک جب انسان کا حساب ہو رہا ہوگا اور ایک جب بلسلات سے گزر رہا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا یہ عائشہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہو اور میری موت کی سختیاں مجھ بے آسان ہو رہی ہیں اس دیئے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ تم جنت میں بھی میری بیوی ہو اس قدر محبت کا اظہار اور اس قدر حقیقت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کروایا لیکن تین ایسی جگہ ہیں قیامت کے دن جہاں اللہ کی اصول فرماتی ہیں میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں اللہ حضور جلال قیامت کے دن بغیر حساب اور بغیر عذاب سے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کریں